امریکہ میں مقیم متعدد پاکستانی بھی کرونا وائرس کی زد میں آ گئے نیو یورک میں سو سے زیاد پاکستانی جان کی بازی ہر گئے روح ہفتے امریکہ کے لیے ہلاکتوں کے لحاظ سے انتہائی محلک ثابت ہوا جس کے دوران امریکہ بھر میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً دگنی ہو گئی جبکہ مصدقہ مریضوں کی تعداد بھی پانچ لاکھ سے تجاوز کر گئی اس کے علاوہ یہ وائرس اب تک دنیا بھر میں تقریباً سترہ لاکھ لوگوں کو متاثر کر چکا ہے اس حوالے سے پاکستانی کاؤنسل جنرل آئیشہ علی کا یہ کہنا ہے کہ اسپتالوں جنازگاہوں اور اہل خانہ سے کٹھی کی گئی معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیو یورک اور نیو جرزی کے علاقوں میں ایک سو سے زائد پاکستانی اس محلک وائرس کے باعث جام بھاک ہوئے جبکہ پاکستانی سفارت خانے کی ترجمان زوبیا مسود دیگر ریاستوں میں بھی پاکستانیوں کی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کر چکی ہیں نیو یورک سے جاری ہونے والے آداد و شمار اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ دیگر نسل کے افراد پر اس وبا کے محلک اثرات مرتب ہوئے اب تک سب سے زیادہ مواد ہسپانوی کمیونٹی میں ہوئی ہیں جو کہ 34 فیصد ہیں اس کے بعد افریقی نسل امریکی کے مرنے کی شرعہ 28 فیصد رہی اور سفید فارم امریکیوں میں 27 فیصد افراد ہلاک ہوئے جبکہ ایشیای امریکیوں میں یہ شرعہ 7 فیصد رہی جس میں پاکستانیوں اور بھارتی دونوں شامل ہیں